یو ایس اینڈ یو کئی ملیٹریز کیری آؤٹ سٹرائکز اگنسٹ ہوتیز ان یمن ان سٹرائکز سے پہلے سیکٹری بلنکن نے تیلیفونک کنورسیشن کی ہے انڈیا کے ایکسٹرینل افیرز منسٹر جے شنکر سے ایک اور مسلمان ملک اس لیے زیرے عطاب ہے کیونکہ وہ کسی اور مسلمان ملک پر ڈھائے جانے والے ظلم کو روکنے کی بات کر رہا تھا امریکہ اور برطانیہ نے یمن میں حوسیوں کے خلاف نیا محاص کھول دیا ہے ان حملوں میں ٹوم آہک میزائلوں کا بھی استعمال کیا گیا پاکستان کی نیوی جو ہے اس نے ریڈ سی بہر امرک اندر حوسیوں کے خلاف اپنے وارشپ جو ہیں وہاں پہنچا دیے ہیں اسی نے جب کیا ہے راکٹس تو آپ نے آٹھ ممالک کا ساتھ ممالک کا فلوٹ اتیار کر لیا جا کے کرنے کو انڈیا بھی ہے یہ بھی ہاں سارے جو اور یہ ویسٹ کے جو لوگ ہیں وہ تو سب ہیں پلاس انڈیا ایک جہاز ایک سپاہی بھی غزہ کے مسلمانوں کی مدد کرنے کے لیے نہیں گیا لیکن آج اخبارات کی سرخیوں کے اندر یہ ہے اور پاکستان کی نیوی نے خود اسے کلیم کیا ہے جہاں پر جنگ بہت زیادہ سخت ہو گئی ہے اور پھیلتی ہو نظر آ رہی ہے بظاہر کوئی آپ سے یہ کہتا ہے کہ آئیں ریشٹر کریں اپنے نام اور ہم ہزاروں لاکھوں کی تعداد میں فلسطین جائیں گے لڑنے کے لیے وہ آپ کو مروا رہا ہے بے وقوف بنا رہا ہے اس کی باتوں میں مت آئیے یہی دوستو دوستو آپ سوی کا ایک نوی ویڈیو میں سواگت ہے دوستو جیسے کہ آپ لوگ جانتے ہیں کہ پچھلے کچھ ٹائم سے ہوتی ہیں نے کافی جدہ ادنک مجھائے ہوئے ریڈ سی میں وہاں پر آنے جانے والے کسی بھی سپے بھر حملہ کر دے رہے ہیں اور اسے کے ساتھ انہیں اگوا کر لے رہے ہیں دوستو اسی پر امریکہ کی سپ کو بھی انہوں نے ٹارگیٹ کیا تھا جس کے بعد سے امریکہ اور یوکے نے ان پر کل رات کو جو ہے وہ سٹرائک کر دی اور وہاں پر ہوتیوں پر اٹیک کیا اور اسی کے ساتھ انہیں دیسوں نے بھی ان پر اٹیک کیا دوستو اس سے کافی جدہ ہوتیوں کی جو ہے وہ جان مال کا نقصان ہوا ہے جس کے بعد یمن میں کافی بڑے لیول پر پروٹیسٹ ہونے لگ پڑا دوستو اسے کے ساتھ یہ بھی سامنے آئی ہے بات کی ہوتیوں پر اٹیک کرنے سے پہلے امریکہ کے جو رکسہ منتری ہیں انہوں نے بھارت کے بیدیس منتری ایس جے شنکر سے بات چیت کی تھی اور یہ کہا تھا کہ ہم جو ہے وہ ہوتیوں پر اٹیک کرنے والے ہیں اور یہ جب پاکستانی کو پتا چلا تو وہ کافی جیدہ حیران تھے کہ کس پرکار سے امریکہ بھی اب جو ہے بھارے دوستو آج کے ہمارے پورے ویڈیو بھی اسی ٹوپک پہ ہونے والی ہے اگر آپ کو ہماری ویڈیو پسند آئے تو ویڈیو کو لائک اور چینل کو سبسکرائب بکہ دینا تو دوستو ہمیں نکس دے رکے ویڈیو کو تو سٹارٹ لٹس شرارڈ آف ویڈیو اسی باہر کی سورس کی بات نہیں کر رہا یہ کس کے کہنے پہ ہوا آج یہ میرے سامنے وائٹ ہاؤس کا سٹیٹمنٹ ہے جو انہوں نے کل وہاں پر اپنے حملہ کیا ہے اور اس حملے میں یہ سٹیٹمنٹ اف تا وائٹ ہاؤس میں میرے سامنے پڑا ہوا ہے اور اس کے اندر سب سے اہم بات یہ ہے کہ جن ملکوں نے اس میں حملہ کیا ہے ان میں بہرین شامل ہے اس کے ساتھ آپ اس میلے اس کے ساتھ آپ اس چیز کو ملا کے پڑھئے کہ پاکستان کے آرمی چیف جو ہیں وہ بہرین جاتے ہیں اور بہرین میں انہیں باقیدہ ایک تمغہ بھی حاصل کیا جاتا ہے جس جس کے تحت وہ خاص طور پہ وہاں پر اس اس کو ایک عزازی طور پہ جیسے ہم تمغہ دیتے ہیں ویسے ان کو تمغہ دیا جاتا ہے اور جس دن وہاں جاتے ہیں اسی دن پاکستان کی فورسز جو ہیں نیوی کی شپس جو ہیں وہاں پہنچ جاتی ہیں پاکستان جو ہے کیا دنیا کے ٹریڈ میپ پہ کوئی حیثیت رکھتا ہے کہ ہمارے جہاز جو ہیں وہ ان پہ حملہ ہو رہا ہے تو ہم جا کے ان کی حفاظت کرنے جا رہے ہیں کیا پاکستان آئل ایمپورٹ ایکسپورٹ کر رہا ہے کیا پاکستان کے جو ہیں مرچٹ نیوی کی جو فلیٹس ہیں فلیٹس ہیں ان کے حفاظت کے لیے جا رہے ہیں ہم ہوسیوں کے لیے باہ جا رہے ہیں اور ہوسی کی وجہ کیا ہے وجہ یہ ہے کہ یمن دنیا کا واحد ملک ہے کہ جس نے اسرائیل کے خلاف جہاد کا اعلان کیا ہے اور یمن دنیا کا واحد ملک ہے کہ جب اس نے اسرائیل کو کہ راستے میں جب اس نے شپس کو نشانہ بنانا شروع کیا اس ریڈ سی کے اندر تو ویدن تھری آرز تین گھنٹے کے اندر چوبیس نومبر کو اسرائیل نے کھٹنے دیکھتی تھے اور اسرائیل نے سیز فائر کر لیا تھا یہ الگ بات ہے کہ اس کے بعد باقی مشت میں ہوئے پھر ہم لوگ بھی وہاں پہنچے اور ہم لوگ جو تھے انہوں نے وہاں جا کے اس میں پریشر ڈالا اور پھر دوبارہ وہ یمن کے لوگ جو تھے وہ ہوسی جو تھے وہ بیک فٹ پہ گئے اور اسرائیل نے دوبارہ جنگ شروع کر دی کیونکہ ان کو اندازہ ہو گیا تھا کہ اب دوبارہ منظم ہو رہے ہیں دوسری بات جو اس کے اندر اہم ترین بات یہ ہے کہ اب امریکہ اس جنگ کو پھیلا رہا ہے اور میں نے پہلے بھی کہا تھا کہ جنگ رہاں رکے گی نہیں ڈوئیس اینڈ یوکی ملیٹریز کیری آؤٹ سٹرائکز اگنسٹ ہوتیز ان یمن لیکن ان سٹرائکز سے پہلے سیکٹری بلنکن نے تیلیفونک کنورسیشن کی ہے انڈیا کے ایکسٹرینل افیرز منسٹر جے شنکر سے وہ کسی ایک ملک کی بڑی خبر نہیں ہے بلکہ وہ اس دنیا کی بہت بڑی خبر ہے کیونکہ اس خبر کے بعد ہماس اور اس کی وجہ یہ ہے کہ اس میں پہلے ہی کئی فریق شامل ہو چکے تھے اور یہ ملڈے فرنٹ وار بن چکی تھی لیکن ابھی تک یو ایس یوکی یا ایسے کنٹریز نے اس میں پریکٹیکلی حصہ نہیں لیا تھا کہ جس کے بعد یہ کہا جائے کہ اب یہ جنگ کہاں تک پہنچے گی تو دیکھئے سب سے پہلے تو یہ کہ یو ایس اور یوکی کے ملٹریز کی طرف سے ڈزن سے زیادہ ہوتیز کے ان ٹھکانوں کو نشانہ بنایا گیا ہے ہوتیز کے وہ بیس کے جو یمن میں موجود ہیں اور جہاں پر یو ایس کی آثورٹیز یہ جانتی تھیں کہ وہاں پر حملہ کیا جانا چاہیے کیونکہ یہ ان کے ٹھکانے ہیں لیکن یہ جو یو ایس اینڈ یو کے کی سٹرائکس ہوئی ہیں ہوتیز کے خلاف یہ اس کے پیچھے جو جو جواز ہے وہ یہ ہے کہ ہوتیز نے جس طریقے سے ریڈ سی میں ایک ادھم مچا رکھا ہے اور وہاں پر جیسے شپس کو روکا جاتا ہے ان پر قبضہ کیا جا رہا ہے کنٹینرز پر قبضے کیے گئے ہیں اور ریڈ سی میں کئی کنٹریز کو اپنی طاقت وہاں پر بڑھانا پڑی ہم نے آپ کو بتایا کہ انڈیا کی طرف سے ٹین وار شپس جو ہیں ٹین شپس وہاں پر بھیجے گئے اور صرف انڈیا ہی نہیں بلکہ کئی اور کنٹریز نے وہاں پر اپنے شپس بھیجے اپنی فورس کو بڑھایا صرف اس وجہ سے کہ ہوتیز کے حملوں سے ان شپس کو ان کنٹینرز کو بچایا جا سکے لیکن یہ جو سٹرائکس ہوئی ہیں اس کے مطالق امریکہ میں کیا کہا جا رہا ہے کانگرس کیا کہہ رہی ہے اس کے جواب میں کیا کہا جا رہا ہے لیکن ان سٹرائکس سے پہلے ہوا کیا تو دوستو یہ تھی آج کی ہماری ویڈی جس میں ہم نے دیکھا کہ کس پرکار سے کل رات کو یو ایس اور یوکے نے جو ہوتیوں پر حاملہ کر دیا اور ان کے پورے تمام جو بھی گڑھ تھے انہیں مٹا دیا اور اسی کے ساتھ یمن میں کافی بڑھے لے پر پر اس کا پروٹیسٹ ہونے لپڑا اور پورے سوسل میڈیا پر پورے ورلڈ میں ہوتی ہوتی جو اچھانے لپڑا یعنی کہ ان کے اس نرسانگھار کو دیکھنے لپڑے لوگ اور اسے کے ساتھ امریکہ نے جو ایرسٹائک کی تھی اس سے پہلے جو بھارت سے پرمیشنل لی تھی یعنی کہ بھارت میں بھی باتجیت کی گئی اور اسے کے ساتھ بھارت کی رجمندی بھی لی گئی تھی جس سے کی پاکستانی کافی جیتا حیران ہے کہ کس پرکار سے بھارت آپ پوری دنیا کو کنٹرول کرنے کی ہمت رکھتا ہے اور بھارت کے ایک سارے پر کس پرکار سے ساری دنیا جو ہوا اکھٹی ہو جاتی ہے اور اٹیک کرنے کے لیے تیار ہو جاتی ہے اس سے پہلے بھارت نے اپنے ورشپ یہاں سے بیجے ہوئے تھے ہوتیوں کا نرسانگھار کرنے کے لیے بھارت کے تین چار ورشپ یہاں سے گئے ہوئے تھے جو کی رٹسی میں ہوتیوں سے باقی جو بھی سپس تھے ان کی رکھشہ کرنے تھے اور اس سے پتہ جلتا ہے کہ بھارت اب ایک ورلڈ لیڈر بننے کی جو رہا ہے اس کو پار کر چکا ہے دوستو آج کے مارے پوری ویڈیو آپ کو کیسے لگے کیونٹوکس نے جروع پتہانا اور چینل کو سبسکرائب بھی کر دینا اور مل تک نئے ویڈیو کے ساتھ تب تک تھینکیو اور باب بائی